السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سامعین اکرام پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاصلی کا شرف حاصل ہو رہا ہے عمر وڑا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کا جمع ہونا قبول فرمائے آمین آمین لیکن آپ سے ایک شکاہی تھی کرتا چلو کہ میرے آپ کو سلام کیا تھا جس محبت و عقیت سے میرے سلام کیا ہے آپ نے دل دل میں جواب دے دیا ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ باوازِ غلن میرے سلام کا جواب دے دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح تشیب ہوگر کے بیٹھے ہیں اس ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس شخصیت کی بات کرنی ہے جس شخصیت کو اگر کوئی بڑا شخص آ جاتا ہے تو میں عدباً احتراباً میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بڑا شخص بھی اس شخص کو فولو کرتا ہے کسی شاعر نے بہت خون کبھی کہا تھا کہ ہر اقتداء سے پہنے ہے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائک ہے جبنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے سامنے کے کرام ابھی حضرت مہانا احمد علی صاحب تلاوات کر رہے تھے ماشاءاللہ مجھے ایک شیر ذہن میں آیا کہ صدا ایمان کے لوگیں حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہوابی اس کے کچھے مکام سے آہستہ گزرتی ہے دیئے کے روشنی میں جلدی لابت کرتے رہتے ہیں آئیے سامنے کے سیدھے سیدھے ایک حمد علی صاحب کا مطلعہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسجد کا ماہوں نے اس خدا کو یاد کرنا ہے کہ جس خدا نے لوگ ڈاؤن میں بھی ہماری چائے کو آکے پیچھے نہیں کیا عصر صدی کے ساتھ نے کبھی کہا تھا کہ ہر ایک فن میں وہی کمال رکھتا ہے ہر ایک فن میں وہی دو کمال رکھتا ہے جو مشتے خواب میں جاہو جمال رکھتا ہے اور ہمیشہ چاند سی روڈی پہ دال رکھتا ہے وہ مجھے فطیر کا کتنا خیال رکھتا ہے اور ہزار ماہوں سے بڑھ کر ہے اس کی غم خاری میں سو بھی جاؤں تو میری دیکھ بال رکھتا ہے کبھی عصر صدی نے کہا تھا کہ باوقت شام کو سورس سے حکومت چھین لیتا ہے باوقت شام کو سورس سے حکومت چھین لیتا ہے وہ صبح ہمیں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے اور قرین سیکھ لو بروانا والو قرین سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے تقبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے آئیے سامین اکرام اس خدا کو یاد کرنا ہے پڑھتا ہوں بطور ایک خاص نماز فرمائے محبت و امیدت سبحان اللہ بغل دے باوقت شامل آئیے سامین اکرام دل اپنے دل سے سلطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس پردار کو یاد کرنا ہے جس نے نیچنے ہوئے پہ پانی سے پیدا کیا اور ایک شخص اور مغربات نے ہمارا نام درج کرا دیا پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ بابا سے بلد لگیں کہ خدا سے درنے والے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دے اپنے دل سلطا لا الہ الا اللہ دے اپنے دل سے سلطا لا الہ الا اللہ دے اپنے دل سے سلطا لا الہ الا اللہ دے اپنے دل سے سلطا لا الہ الا اللہ دے اپنے دل سے سلطا لا الہ الا اللہ دے اپنے دل انشاء اللہ دے اپنے دل سے سلطا لا الہ دے اپنے دل اور ہمالے دے اپنے دل سے سجد اور ہمالے تو ہی واحد تو ہی آب ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہی ماجد تو ہی سمد ہے یا اللہ ہو یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے دالی گلی گلی منظر منظر تیرہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ تیرے دم سے سبیرہ ہے یا اللہ ہو یا اللہ یہ عطیدہ میرہ ہے سارا آنم تیرہ ہے آپ کبھی عطیدہ ہے یہ عطیدہ میرہ ہے سارا آنم تیرہ ہے تیرے دم سے سبیرہ ہے تیرا حرجہ بشیرہ ہے جو جانے لیکے لے تو یارم کرمی فرمانا کرو زبا سیطا اللہ الہ الا اللہ کرو زبا سیطا اللہ الہ الا اللہ لا یلہ الا اللہ لا یلہ الا اللہ کرو زبا سیطا اللہ الہ الا اللہ جو جانے لیکی یا اللہو یا اللہ حاضر تو ہے نازل تو یا اللہو یا اللہ پاتی تو ہے زاگر تو یا اللہو یا اللہ تو نے سب کو پالا گے تو سب کا رخوا لگے تیری قدرت آلا گے تیری طاقت بالا گے یہ چون تخت و تاج ہے سب تیرے موتاج ہے خیت ہے انداز ہے سب تیرے راج ہے جہاں پہ آن دل میں خودے گھر خدا سمجھ بیٹھے دل سے جہاں پہ آن دل میں خودے گھر خدا سمجھ بیٹھے وہی پہ پڑھے کسو نالا دل میں خدا سمجھ بیٹھے خدا سمجھ بیٹھے کسو نالا دل میں خدا سمجھ بیٹھے دل میں خدا سمجھ بیٹھے ماشاءاللہ آئیے مکرمی سامی جس کو انتردی سے میں نے نہیں پڑا اس کو خلقی سے اپنے بہت خلقی سے سن لیا اور میں آپ کے بات بتاتا چلو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں مولانا تیس و عزاق اس لئے خوش ہوں کہ میں جس شخصیت کا میرا اپنا مانویں شاہد میں گھڑنوں کے پر چلتے سکھا تھا تب میرے نام سنا تھا حضرت مولانا اینایت حضرت مولانا ایک حضرت مولانا اج حضرت کے سامنے کچھ پڑھنے کا موقع ملائے اج یہ موقع ملائے میرا لئے بہت خوشی کے بات حضرت کو دیکھ کر ایک شیئر یاد آتا ہے مجھے کہ جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی خوشبو جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی خوشبو اس کی تدریس سے پتھر بھی مکل سکتے ہیں اس کی تدریس سے پتھر بھی مکل سکتے ہیں اور آئیے سلام ہمیں ان کے پاس پاس پاک پڑھے کہ ان کی تدریس کے اندر بھی ہم کو کتنی خوشبو محسوس ہو رہی الحمدللہ اسلام نے کچھ پولے کا صلیقہ سکتے ہیں ماشاء اللہ آئیے سامین اکرم یہاں سے مجھے حکم ہے ناتے پاک پڑھنے کا اس کے دو تین اشارہ پڑھ کر کے پھر دوسری ناتے پاک چناتا ہوں ایک ناتے پاک تو مجھے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دو تین مصرے پڑھ کر کے ایک ناتے پاک چناتا ہوں ایک اللہ کا ذکر کیا آئیے سامین اکرم اس حسنی کا ذکر کرنا ہے جس کے متعلق کبھی کسی شائر نے کہا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے لاکھ مگر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈنا چاہے سانی محمد سانی تو بڑی چیز سایا تک نہ ملے گا پڑھتا ہوں وہ تو رکھاستماد فرمائے یعنی آپ کے حالے سے دیکھیں وہاں مگمہ شریک ہو جائے دل سے سلام وہ جن پہ رب خود ہی بیجے سلامی سبحانہ اللہ وہ جن پہ رب خود ہی بیجے سلامی سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ جن کے دردی غلامی آمین آؤ پڑھے ہم دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے میں آپ سے کوئی سیاستی یا برجیمی کا نعرہ نہیں لگو رہا ہوں بہت خوبصورت ہستی ہے جس کے ہم پر کروڑ احسان ہے کہ جس نے ہم کوئی انسان کو انسانیت کا سری کا سکھایا اس پر درود پاک پڑھنا ہے چاہے کسی کو نیند آتی ہو یا کوئی غفرت ہو لیکن نام آنے کے بعد غفرت چھوٹ جانی چاہیے اس سے بڑی محروم کیا ہوگی کہ ہم مزلس میں بیٹھ کر بھی اگر دروشتری نہ پڑھ سکے تو ہم پڑھیں گے پڑھتا ہوں گے دن سے محب سے پڑھیں سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم محبہ کرتا ہے کوریاں باتیں نبی کی محبہ کرتا ہے کوریاں باتیں نبی کی پڑھتا ہے ہوں نے بھی ناتیں نبی کی پڑتا گے حرنم یہ رنگی نموسم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت خوبصورت شیر ہے مجھے امیدیں کہ شیر پر تو کھاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ ایک تاریخی واقعے کے طرح اشارہ کرتا شاہر دیکھیں پشتی میں ہارے تو بولے رکانا پشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا گے تمہارا دیوانا کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس ناتفہ کا آخر شیر دیکھیں اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ دنیا میں ہر شخص پریشان حال ہے چاہے ماندار ہو یا چاہے امیر ہو بڑا بزنسمن ہو لیکن وہ سکون کی تلاش میں نکلتا رہتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے ماندار سے تو وہ کہے گا کہ نہیں دولت بہت ہے لیکن نیند کے لیے تین چار گونی کھانی پڑتی ہے لیکن میں بہت چھوٹا سا بچہ ہوں اور ایک بہت بڑی بات بتا کر کے جاتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی عمل کرنا میں بھی عمل کرتا ہوں کہ رنجو بلا کا نشکوا کیا کر رنجو بلا کا نشکوا کیا کر سلے علاقہ وزیفہ ہم پڑھا کر ہر غم کا یارو ہر غم کا یارو یہی ایک مرہم سلے علاقہ وزیفہ سلے علاقہ وزیفہ سلے علاقہ وزیفہ آئیے سامین نکرم یہاں سے ایک ناتے پاک کا اوہ حکم ہے اس کو پڑھ کر کے پھری جگہ لیتا ہوں پڑھتا ہوں بطور احساس زمانت فرمایا ایک بہت خوبصورت ناتے پاک ہے جس کا اون وان ہے عشاء کے بات حضرت مولانا اینا ایترنہ صاحب اکھر گو دامت پرکاتل تشیف تیر رہتا بھی خاص تاوچ پڑھتا ہوں بطور اخواست سمات فنمو بطور اخواست دیکھیں کہ بس تر پہ اپنے جسے گھڑی لیٹا عشاء کے بار بس تر پہ اپنے جسے گھڑی سویا عشاء کے بار یادے رسول پاکے میں کھویا عشاء کے بار اور مولا کو ہالے دل کا مولا کو ہالے دل کا سنائیں گے رات بھر مولا کو ہالے دل کا سنائیں گے رات بھر ہم اس لیے ہی کرتے جلسہ عشاء کے بار نبی 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 بول نبی 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 بول زہرہ یہ چاہتی تھی کہ دیکھیں نہ کوئی غیر زہرہ یہ چاہتی تھی کہ دیکھیں نہ کوئی غیر اس واس پہ اٹھا تھا جلسہ عشاء کے بار اکثر رسول پاکے کو اکثر رسول پاکے کو بیٹھا کے سامنے اکثر رسول پاکے کو بیٹھا کے سامنے پڑھتے تھے نات پاک صحابہ عشاء کے بار نبی 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 بول نبی 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 بول اور رہتا ہے کیسا دل نشی منظر نہ پوچھئے جو مدینہ ملوورہ جا کر کے آئے ہیں وہ اس شیر کو بطلہ خاص دھیان سے سنیں اگر یہاں دھیان نہیں ہی ان کا تو یہ ویڈیو ریکوڈ ہو رہا ہے اس کو گھر جا کر دھیان سے سنیں کہ رہتا ہے کیسا دل نشی منظر نہ پوچھئے دیکھو تو جا کے روزے کا منظر عشاء کے بعد رہتا ہے کیسا دل نشی منظر نہ پوچھئے دیکھو تو جا کے روزے کا منظر عشاء کے بعد سب دم بخودی تھے چاندے کو سب دم بخودی تھے چاندے کو دو ٹکڑے دیکھیں کر سب دم بخودی تھے چاندے کو دو ٹکڑے دیکھیں کر جس دم کیا حضور نے اشارہ اشار کے بعد نبی 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 بول نبی 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 بول ایک شیر پڑھا کر کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں دیکھیں کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زلدگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زلدگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے مولا مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے اور رسول پاک سے جا کر ہوا یہ کہہ دینا کہ میرا دل تڑ پر آگے میرا جنرہ آگے سینہ کہ میرا دل تڑ پر آگے میرا جنرہ آگے سینہ یہ دعاں وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا میں غریب ہوں یگینہ میرا عشق مجھ کو لے چل میرا عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ تو ہی جانی بے مدینہ آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آبو گینہ آقا نہ ٹوٹ جائے اس دل کا آبو گینہ اب کے برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہی نہ رہ جاؤں میں کہی نہ کہ رسول پاک سے جا کر ہوا یہ کہے دینا میں بے قراروں تیبا کی حاضری کے لئے مولا میں بے قرار رہ جاؤں میں کی حاضری کے لئے بہت شکریہ بس ایک ناتے پاک کا مجھے حکم ہے صورت اللہ والوں کی اس کا ایک شیر پڑ کر پھر اپنے جگہ لیتا ہوں میرا عشق مجھے 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 میں آپ کو ایک بار کہیں جائے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ جو مشہور اور معروف چار شاہ ہے اس کو بھی آپ ساتھ محترم کی مجھے میں سنا دی رہے تو آپ کا براہ اکسان نہ دے رہنا پھر وہ دو مجھے پڑھ لیتا ہوں دیکھیں کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زلم سے تب ہو درد ہو غم ہو یا ہو کوئی رنج ہو علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم کر دے گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اور آخر میں جاتے جاتے ہیں ماں کے متعلق چار میں سے پڑھ گر کے اپنے جگہ لیتا ہوں آپ اپنے امی کو سامنے رکھیں میں اپنے امی کو سامنے رکھتا ہوں پڑھتا ہوں وہ سنہری جالی دکھا کے لے آؤ اب آمین کہتا ہے وہ سنہری جالی دکھا کے لے آؤ آؤ وہاں سے زمزم کا پانی پھلا کے لے آؤ میرے کریم تو اتنا نماز دے مجھے کو میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤ ہم اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آئے بہن شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مریان صاحب کو مزید ترقیات سے نوا دے نظر بسے مجھے 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 ملت مجھے ملت مجھے موسیقی